موسیقی سنجی تاریخ کے ترینی اہم کردار انسان بھری پی آہے سندھ جا ہکڑا کردار پہ جے فہم فکر فلسفے ساں سندھی قوم کے جاگائیں دا چند تھا تھا کچھ کردار وری جنگ جے میدان میں سوریائی بادری اینسانیں ساں دھرتی ساں سچے پچے عشق کھے توڑنے بھائن جو رسلیندے بھر لسی سکجن تھا سوریائی بادری جے ایڈن کردارن میں ہوش محمد شیدی جو نالو بنومایا ہے جہیں مرسوں مرسوں سندھ نڈیسوں جڑو عظیم ناروہنی سندھ دھرتی جی بچاویں بکاو جو پیگاہ مینو انہیں عمر کردار ہوش محمد شیدی جی آج ورسی ملہائی پی بنے ہوش محمد شیدی آڑاں سو ہکتے پیدا چھو ہوشو جکو اصل میں حبشی گلام ہو جن جو والد میر فتح علی خان ٹالپر وٹ کم کند ہو ہو جکو ایرانی نار ماں اسمگل تھی کراچی بندر تے وکامے ہو ہوشو محمد میر فتح علی خان جے پوٹ میر سوبیدار جو ساتھی آئیں ساگی عمر وارو ہو ہو میر سوبیدار ساں گد رہو وڈو تھیو آئیں پوئے ٹالپرن جے توب خانے جو سبھال در تھیو کیس بندوق حلین جی سٹھی تربیت ملل ہوئی ہوشو ایک شیدی نسل جو سورمو وڑندے وڑندے سندھ مطھاں کربان تھیو سر چارلز نپی ار ہوشو بابت لکھیو آہت ہوشو جنگ این وڑی رہو جنہ ان کھاں سب کھاں پیاری شے خس جی وئی ہوشو ایک ذہین اے دھرتی ساں محبت کندر جوان ہو ہوشو نہایتی منظم تریقے ساتھ جنگ وڑی رہو جنگ جے فن میں کیمب انگریز جرنل کھاں گھٹ نہ ہو ہوشو محمد شیدی جی بادری بے مسال ہوئی میر سوبیداریں منٹالپرن شہزادن اکتدار جی لالچ میں گداری کئی انہ جی گداری سبب انگریزن یارہ جنوری ست میل پرے میانی واری جنگ لگی وہاں جنگ انگریزن فتح کئی تا میر سوبیدار ہیدراباد وارے کلے اندر من مٹھائی جا ورہایا میانی واری جنگ جے چین دین بعد ایکی فبر وری ارہان سو ٹرے تالی تے انگریزن سپاہی ہیدراباد کلے میں داخل تھی ویا او تے پوچی انگریزن میر محمد خان سمیت پینجے وفادار میر سوبیدار کھیب کلے ماں کڑھی قید کیو ایڈیو حال توں دیسی ہوشو جی دل میں اگریزن لائے نفرتیں حکارت اینیا ودی وائی ہوشو کاوڑ میں سپاہی سان کرے میر پرخاص میر شیر محمد دا حالی ہوگیو میر شیر محمد بہ ہوشو وانگل سندھ جو سچو سپو تھو میر شیر محمد دہ مارچ ارنہ سو ٹرے تالی تے فوج وٹی ہیدراباد روانو تھو تریوی مارچ ارنہ سو ٹرے تالی تے سر چالس نیپیر بپینجی فوج وٹی فلے لیوا وٹ تپی آیو آئیں ہیڈا امیر محمد آئیں جرنل ہوشو بھوج وٹی ہیدراباد کھا آٹھ میل پرے تنڈے الہیار روڈ تے دو بی جنبیدان تے پوچھی ویا تریوی مارچ تے سندھی فوج اینگریز فوج وچ میں دو بودو ویڑ شروع تھی وئی ہوشو جے کو جنگی گرن کھا سٹھی ریت واقف ہو ان جنگ دوران جے کا صف بندی کئی ہوئی ان انگریزن کے پریشان کرے ویڈو ہو سر چالس گدارن زری ہوشو جی لشکر جو اندازو لگائن کھا پوی حملے جو حکوم لینو انگریزن پینجے توب کھانے کے سندھی فوج مطا بارو جے مہی وسائن جو حکوم لینو ہوشو شی جی سندھی آزادی برکرہ رکھنوارے جذبے سا ایترو سرشار ہو جو آخرتہیں سندھی سپائن کے سوریتی سوب مان لہے ہمتھائن دو رہ ہو اینچہائی مشکل گھنن میں سپائن میں قومی جذبوں برکرہ رکھن لائے ہوشو اوہو نارو ہن دو رہ ہو تا مرسوں مرسوں پر سندھ نہ دے سوں ہی ہوشو جو حک لوئی ہوئیوں جو انگریز جی جدید حچارن اہتوبن جی موجودگی میں سندھی سپائی تلوارن سا وچ میدان میں لہی آیا انخواہ پوئے ہوشو زندگی جی آخری ہڈ کی تا ہی ماتر بھومی لائے وڑن دو رہ ہو آئیں چووی مارتے دبی وارے ویڑ میں ہی ہوشمہ مشیدی شادت جو جام پی تو آئیں آج سندھی قوم ان قومی ہیرو جی ایک سو پنجھتری ہی ورسی ملائے رہی آئے ہوشو جی آخری آرام گاہ لائے کرائے ہوئی ہو باہے تا انگریز دبے جی لڑائی کھاں پوئے سندھ جی شہید تل سپائن کھے دبے جی میدان تے ہی دفن کرے چھڑے ہو پر بیر آئے ہو آئے تو ہوشو جی قبر پکے کے لئے اندر آئے برحال ہوشو جی قبر کتے باہے پر ان گمنام قبروارا ہو ہو ہوشو سندھ جی ہر نسل میں سندھ لائے وڑھن لائے اتصاہ پیدا کندر رہندو آئیں سدن تائیں سندس نارو گونجدو رہندو مرسو مرسو پر سندھ نڈیسو